ایک اداری کی یہاں دہا پر جانی جائے گیا ہے آپ حضرات سب شریف ہوں گے ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا مصبت کا مقام ہے حضروں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی فرشتوں پر فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو آگے کیسا مرادیا صرف علم فضیلت کی بھی وعلب آدم الاسماء ثم رضوهم بعد الملائکة فقال انبئونی فقال انبئونی بیاسمائی ها قلائی ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیب بزرق و بھائی نوانی شب سے فہلے انسان آدم علیہ السلام و السلام وہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا اور اس پر فرشتوں نے اشکال کیا یا بانی اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما لئے ہیں ادجہ نفیہ میں یفصلہ نفیہ و ایسے کتبا جو زمین میں فساد پھیلائے گی جو خون ریزی کرائے گی یا میرے مولا آپ کی حق و صلاح کے لئے ہیں آپ کی ستائش کے لئے ہیں آپ کی عبادت کے لئے ہیں ہم کافی ہیں ہم کافی ہیں آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں باری تعالی نے فرمایا اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا اور پھر آدم علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص علم سکھایا اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی زمانے ہیں جتنی بھی لغتیں ہیں جو نئی آن ہوا یا پرانی ہوں تمام کی تمام لغات کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تمام علوم اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور پھر آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں سے معلوم کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تم کیا کیا نام ہو تم معرضہوں علیہ مراجد فقالا امبونی بھی ازباں یا اولا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا فرشتوں رہا یا مولا ہم کو تو وہی معلوم ہے جو آپ نے ہم کو سکھا ہے ہم نہیں جان لیتے آدم علیہ السلام کو جب کہا ہے آدم تم بتاؤ آدم علیہ السلام نے فرافر سب کچھ بتا دیا فرشتے حیران دے گئے حضورب اور بھائیوں فرشتوں پر بھی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں فضیلت اتا فرمائی ان کے حیل کی وجہ سے ان کی علمی فضیلت کوئی سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے بھی آگے ملا دیا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علمو وسیلت لکل فضیلت علمو کا حاصل کرنا علمو حق کہ تحسین کے اندر لگ جانا یہ تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کا ایک سوٹ ہوتا ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے بزرگ اور بھائیوں آپ تصور تو فرمائیں مجھے